مرضی کو قبول کر لینا اطاعت ہے بندگی ہے تقوی ہے عمل صالح ہے یعنی عبادت کیا ہے پھر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر آپ اپنی مرضی کو چھوڑ دیتے ہیں اور اللہ کی مرضی کو قبول کر لیتے ہیں تو آپ عابد ہیں آپ عبادت گزار ہیں آپ کا ہر کام عبادت میں لکھا جا رہا ہے چوبیس گھنٹے آپ کی آپ کے عامال نیک عامال عامال صالحہ میں لکھے جا رہے ہیں اگر آپ اللہ کی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں تو اس کے لیے ایک تو ضروری یہ ہے اللہ آپ کی منزل ہوگی لازمان اگر دیکھیں اللہ تعالیٰ اگر کسی کی منزل نہیں ہے کوئی اللہ کا تقرب حاصل نہیں کرنا چاہتا اور اس کی ملاقات کی تیاری نہیں کرنا چاہتا اللہ تک پہنچنا نہیں چاہتا تو عبادت اس کی ضرورت نہیں ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ سیدنا محمد معدن الجود والکرم آلہی وسلم سامعین و ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا ہمارا موضوع عبادت کی ضرورت سچی بات یہ ہے کہ آج ہم عبادت کی ضرورت نہیں محسوس کرتے عبادت کیا ہے اطاعت بندگی اور آج کا مسلمان اپنے خواہشات نفس کا بندہ بن گیا ہے ہر شخص اپنی مرضی سے زندگی گزار رہا ہے اور اسی حالت میں یہ خوش ہے وہ فریہو بالحیات الدنیا یہ صرف دنیا پر خوش ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے سورة تکاسر میں فرمایا ہے کہ زیادہ کی طلب نے تمہیں غفلت میں ڈال دیا ہے یہاں تک کہ تم مقبروں تک جا پہنچتے ہو آج ہر مسلمان جتنے بھی مسلمان ہیں پوری امت گمراہ ہو چکی ہے ہم سب طالب دنیا ہیں طالب مولا کوئی نہیں ہے اللہ ما شاء اللہ کی بات الگ ہے لیکن ہم سب اجتماعی طور پر راستہ بھٹک چکے ہیں دنیا کو منزل بنا لیا ہے اور دنیا کے راستوں پر چل رہے ہیں اور دیکھیں جو کام ہمیں منزل تک لے جاتا ہے وہ کیا ہے وہ عبادت ہے وہ اطاعت ہے وہ بندگی ہے وہ اللہ کی ہدایت اور رسول کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا ہے آج کے مسلمان کو عبادت کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی دیکھیں یہ گزشتہ نشست میں بھی میں نے آپ کو یہ بات بتائی تھی اطاعت عبادت جو ہے اس کی زد پہلے پہچان لیں کیونکہ ہر چیز اپنے زد سے پہچانی جاتی ہے اور زد نہ ہو تو اس کی پہچان مشکل ہوتی ہے اگر اندھیرہ نہ ہوتا تو روشنی کی پہچان کیسے ہوتی ہے زندہ جو ہے مردے کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے زندے کی زد جو ہے وہ مردہ ہے اور مردے کی زد جو ہے وہ زندہ ہے آگ کی زد پانی ہے اور یہ دونوں مل نہیں سکتے ایک سے نہیں ہو سکتے اگر دن ہے تو رات نہیں ہوگی رات ہے تو دن نہیں ہوگا روشنی ہے تو اندھیرہ نہیں ہوگا یعنی دونوں ایک ساتھ نہیں ہوتی روشنی ہوگی تو اندھیرہ ختم ہو جائیں گے یہ میں ویسے آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ زد عبادت کی زد دیکھیں یہ مضمون ذرا طویل ہے لیکن میں کوشش کرتا ہوں اللہ تعالی کی عطا سے کہ مختصر الفاظ میں آپ کو بتاؤ کہ عبادت کی ضرورت کیا ہے آج کا میرا موضوع بھی یہی ہے دیکھیں عبادت کیا ہے اطاعت عبادت اللہ کی یہ جملہ ذرا نوٹ کر لیں اپنی مرضی چھوڑ کے زندگی اللہ کی مرضی سے گزارنا یہ کیا ہے عبادت ہے یہ کیا ہے بندگی ہے یہ کیا ہے تقوی ہے دوبارہ میں جملہ کہتا ہوں اپنی مرضی چھوڑ کے اللہ کی مرضی کو قبول کر لینا اطاعت ہے بندگی ہے تقوی ہے عمل سالح ہے یعنی عبادت کیا ہے پھر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر آپ اپنی مرضی کو چھوڑ دیتے ہیں اور اللہ کی مرضی کو قبول کر لیتے ہیں تو آپ عابد ہیں آپ عبادت گزار ہیں آپ کا ہر کام عبادت میں لکھا جا رہا ہے چوبیس گھنٹے آپ کی آپ کے عامال نیک عامال عامال سالحہ میں لکھے جا رہے ہیں اگر آپ اللہ کی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں تو اس کے لیے ایک تو ضروری یہ ہے کہ اللہ آپ کی منزل ہوگی لازمن اگر دیکھیں اللہ تعالیٰ اگر کسی کی منزل نہیں ہے کوئی اللہ کا تقرب حاصل نہیں کرنا چاہتا اور اس کی ملاقات کی تیاری نہیں کرنا چاہتا اللہ تک پہنچنا نہیں چاہتا تو عبادت اس کی ضرورت نہیں ہے آج دیکھ لیں ہر مسلمان ایک تو یہ ہے کہ عبادت کا معنی ہم نے محدود کر دیا ہے ذکر عسکار تسبیحات نماز روزہ حج زکاة بس یہی عبادت ہے قرآن خوانی کر لینا یا ناتیا محفلوں میں شریک ہو جانا وغیرہ یا شبرات کی عبادتیں لیلت القدر کی عبادتیں بس اس تک آپ کا ذہن کام کرتا ہے باقی آپ کا ذہن کام نہیں کرتا حقیقت یہ ہے کہ آج کا مسلمان زندگی تو اپنی مرضی سے گزار رہا ہے اور دنیا کا دھوکہ کھا چکا ہے اس کا رخ بھی ظاہر کی طرف ہے یہ ظاہر کیلئے جی رہے اور ظاہر کیلئے جینا چاہتا ہے اس صورت میں اگر ایسی ہے صورت تو آپ کو عبادت کی ضرورت محسوس ہی نہیں ہوگی کیونکہ عبادت کی زد کیا ہے اپنی مرضی پھر تو آپ اپنی مرضی سے زندگی گزاریں گے اس سے ایک بات جو ہے یعنی بضاحت ہوتی ہے کہ اگر آپ کی منزل اللہ نہیں ہے تو آپ اپنی مرضی کو قیمتی جانیں گے اللہ کی مرضی اللہ کا حکم رسول کا طریقہ اس کو آپ ہلکا لیں گے اس کو آپ ہلکا لیں گے یہ میں نے بہت بڑی علامت بتا دیا آپ کو اگر آپ کے لئے اللہ کا حکم اور رسول کی طریقے کی کوئی اہمیت نہیں ہے اس کا مطلب واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی منزل نہیں ہے وہ گزشتہ نشست میں میں آپ کو ایک بات کہہ رہا تھا باتیں تو اس میں کہنے کی بہت ہیں لیکن میں وہ شیطان کی بات کر رہا تھا تو اس نے جب یہ کہا کہ میں تیرے سیدھے راستے تیری طرف جو راستہ آتا ہے اس میں میں بیٹھوں گا کیونکہ مجھے پتا ہے کہ اس کی تو 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 اس کو اپنے لئے بنایا ہے اور اسے آپ اپنا راستہ بتاؤگے پیغمبر کے ذریعے کتاب کے ذریعے اور پیغمبر کے ذریعے تو جو اس راستے پر چلنے کی کوشش کرے گا تجھے منزل بنا کے میں اس کو گمراہ کروں گا وَلَا تَجِدُ اَكْسَرْهُم جانتے غلط ہے مطلب غلط کا مطلب محدود ہے ٹھیک ہے یہ سارے نماز روضہ حج زکاة یہ عبادات میں شامل ہیں لیکن یہ کل کلی عبادت یہ نہیں ہے کل عبادت یہ ہے کہ آپ چوبیس گھنٹے اللہ کی مرضی سے گزاریں اللہ کے لئے گزاریں آپ کا رخ اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ کا رخ اللہ کی طرف ہو اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ کی منزل اللہ ہو اگر آپ کی منزل اللہ نہیں ہے اور آپ نے دنیا کو منزل بنا لیا ہے اب پھر آپ دنیا کو ترجیح دیں گے پھر رب کے فیصلے آپ کے لئے کوئی اہمیت نہیں رکھتے اگر ایسی بات ہے رب کے فیصلے رب کے احکامات نبی کا طریقہ آپ کے لئے اہمیت نہیں رہے گا اس کی اہمیت نہیں ہوگی بہرحال ضرورت عبادت کی ضرورت ان لوگوں کے ہے یہ بات نوٹ کر لیں جو اپنے حقیقت کو پہچان چکے ہیں جن کی منزل اللہ ہے اور وہ اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو رب کی رضا اگر آپ رب کی رضا چاہتے ہیں تو آپ کو عبادت کی ضرورت ہے اور عبادت نام ہے اطاعت کا عبادت نام ہے اپنی مرضی چھوڑ کے اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاننے کا یہ بات نوٹ کر لیں اگر آپ عبادت کا معنی نہیں سمجھتے جانتے نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو دنیا کا دھوکہ لگ چکا ہے نمبر ایک دوسری بات یہ ہے کہ آپ اپنی حقیقت جاننا بھی نہیں چاہتے اور اگر کوئی آپ بتا بھی دے کہ بھئی منزل تو اللہ ہے تو پھر آپ کی کمر ٹوٹ جاتی ہے کہ نہیں میرے تو بڑے پروگرام ہیں یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے بہرحال بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد وآخر دعوان الحمدللہ رب اللہ مولا صلی وسلم دائیما آبادا على حبیب کا خیر الخلق کل لی ہی میرے